بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سوال میں ہوں بیرستہ اتشام امیر الدین عمران خان صاحب کی موشی ٹیم ان کو یہ بتا رہی ہے کہ معاملات ٹھیک ہیں کابو میں ہیں اور اس ملک میں جو صرف تنخواہ دار طبقہ اس کے اوپر کچھ پریشر ہے باقی کسان تو بہت خوشحال ہیں باقی میڈل کلاس بھی بڑی خوشحال ہیں وہ بھی ریسٹورانٹس میں جاتے ہیں کھانے کھاتے ہیں ایک ایک بل بیس ہزار کا ایک سٹنگ پر دے دیتے ہیں گاڑی سائیکلوں کو دیکھ لیں باقی معاملات کو دیکھ لیں تو ایک طرف پرائم منسٹر صاحب کو یہ فیڈبیک مل رہا لیکن دوسری طرف جو موشی اشاری ہیں وہ کوئی اور کہانی سناتے ہیں پاور سیکٹر کا جو گردشی کرزہ ہے وہ چوبیس سو عرب کو کراس کر گیا ہے کل پاکستان سٹاک ایکسچینج میں دو ہزار ایک سو پینٹس پوائنٹس کی کمی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ سرمایہ کاروں کے تین سو بتیس عرب روپے ڈوبیں کل سٹاک ایکسچینج میں دوسری طرف جو اس حکومت کے اپنے گورنر پنجاب چودری سرور صاحب ہیں وہ یہ فرما رہے ہیں کہ جی کہ دیکھیں ہم نے تو سٹیٹ بینک تک جو ہے اس کا ہر چیز اپنی ہر چیز آئی ایم ایف کے پاس رکھوا دی ہے دو ارب ڈالر کے لیے چھہ ارب ڈالر کا ٹوٹل پیکج تھا اب ہمیں ایک کس چاہیے تھی and everything that پاکستان has ہم نے آئی ایم ایف کے پاس وہ رکھوا دی ہے تو یعنی کہ اس حکومت کے اندر اب اختلاف پیدا ہو رہے ہیں موشی پولیسی کو لے کر کے مشیر خزانہ کہتے ہیں خوشحالی ہے میڈل کلاس ٹھیک ہے کسان ٹھیک ہے اپر کلاس ٹھیک ہے لیکن وہ طبقہ جو غریب طبقہ ہے اس کے بارے میں وہ بات کرتے نہیں ہیں یا کرنا نہیں چاہتے یا آوائیڈ کرتے ہیں کیونکہ ان کی جو مشکلات ہیں اس کا کوئی حال ان کے پاس ہے نہیں نا بتانے کے لیے کیا کہہ رہے ہیں شاکت ترین صاحب ذرا سن لیں آپ کو معلوم ہے فیول پرائسز بڑھ گئی ہیں لن جی بڑھ گیا ہے کوئلا بڑھ گیا ہے سٹیل بڑھ گیا ہے آپ کا جو ایڈیبل آئل ہے بڑھ گیا ہے یہ ساری چیزیں جو بڑھ گئی ہیں یہ ساری امپورٹڈ ہیں ہمیں جو ایشیو جا رہا ہے وہ ہمارا اربن لور میڈل کلاس جو ہے وہ پسرا ہے وہ کیوں پسرا ہے کہ ہماری بزنسز پیسے تو بنا رہی ہیں آپ کو معلوم ہے پچھلی دفعہ جو ہماری جو لسٹڈ کمپنی سی ساڑھے ناؤ سو ا بیچ میں بھائی جان آپ کو معلوم ہے کہ وہاں تو کیونکہ کراپس اچھی ہو رہی ہیں تو ان کو کھانے پینے میں کوئی اشیو نہیں آرہا اور ان کی جو ہے وہ موٹر سائیکلیں بھی خرید رہے ہیں جو میڈل کلاس اپر ہے وہ بھی ٹھیک ہے گاڑییں لے رہے ہیں نو نو مہینے کی آٹ اٹ مہینے کی آن منی چل رہی ہے ریسٹورانٹ میں جائیں تو سا سو بندے کی لائن لگی ہوتی ہے یہ لور میڈل کلاس جو پسرا ہے اس کو ہم کوشش کر رہے ہیں کسی طرح ہم اس کو اس کو ریلیف یہ ریسٹورانٹس والی مثال اکثر دیتے ہیں پہلے بھی دے چکے ہیں وزیر خزانہ یا مشیر خزانہ ہمارے شاکترین صاحب اور ابھی بھی دے چکے ہیں میرے خیال میں خود ریسٹورانٹس کافی جاتے ہیں شاکترین صاحب کھانے پینے کے شاکین ہیں تو وہ لائنیں دیکھتے ہیں لیکن ذرا بتائیں کہ کون سے ریسٹورانٹس کی بات کریں اگر آپ کسی بھی پاکستان کے بڑے شہر کے پوش ایریا کے ریسٹورانٹس کی بات کریں تو وہاں پہ سرٹنلی اپر میڈل ک کلاس یا اپر کلاس چاہتی ہے اور بڑے بڑے مہنگے کھانے ایک ایک ڈش تین چار ہزار میں بھی ملتی ہے غریب آدمی تو تصور بھی نہیں کر سکتا میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ میڈل کلاس بھی تصور نہیں کر سکتی ہے وہاں پہ بھی رش ہوتا ہے کیونکہ لوگوں کے پاس اور کوئی انٹرٹینمنٹ نہیں ہے یہاں پہ ہماری اپر کلاس کے پاس یا اپر میڈل کلاس کے پاس وہ انٹرٹینمنٹ جو ہے آؤٹڈورز میں وہ یہی ہے کہ فیملی کے ساتھ جاؤ اور مہنگا کھانا کھانا کھالو ڈیکوریٹڈ کھانا کھالو یہ سٹیک سامنے آئے سجا واہو اور مہنگا ہو اور پتہ نہیں یہ امریکہ سے اس کا گوشت آئے اور یہ فروزن ہے اور یہ فلانے جانور کا سٹیک ہے گوشت ہے وہ بڑے بڑے مہنگے ساتھ ساتھ آٹھ ہٹھ ہزار کے تو شاید یہ ان ریسٹورانٹس میں جا کے شاکترین صاحب دیکھتے ہیں کہ بڑا رش ہے تو لوگ بڑے خوشحال ہیں but he has to go to the other areas as well جہاں پہ low middle class یا low class یا working class یا مزدور طبقہ یا وہ طبقہ جو کہ لوگوں کے گھروں میں کام کرتا ہے جن کی پوری تنخواہ پندرہ ہزار ہے اٹھارہ ہزار ہے دس ہزار ہے بارہ ہزار ہے جن کا آٹے کا تھیلہ اگر دس روپے مہنگا ہو گیا بیس روپے مہنگا ہو گیا تو پورا بچٹ ان کا خراب ہو جاتا ہے پتی مہنگی ہو گیا چینی مہنگی ہو گیا چینی جس سے وہ کھا کے کیلوریز لیتے ہیں اور پھر انہوں نے فیزیکل ا یعنی کہ مزدوری کرنی ہے اس میں وہ ان کو تقویت دیتی ہے ان کا پورا بجٹ ڈسٹرب ان کے بھی تو حالات دیکھیں نا جائیں کبھی بادامی باغ میں وہاں پہ جا کے دیکھیں کہ وہاں پہ جو مزدور سکرائپ اٹھا کر پھینک رہا ہے اس کی کیا حالت ہے وہ کونسی ریسٹورانٹ میں جاتا ہے آپ جا کر دیکھیں محمود بوٹی میں وہاں پہ جو میڈل کلاس کو چھوڑ دیں آپ لو میڈل کلاس اور ورکنگ کلاس کا بندہ ہے اس کا کیا لائف سٹائل ہے آپ جا کے دیکھیں کس ایسے علاقے میں جہاں پہ چھوٹے چھوٹے محلے تنگ گلیاں گزرنا مشکل ہے گاڑی گھس نہیں سکتی ہے پینے کا صاف پانی میسر نہیں ہے اور لوگوں کی وہاں پہ کیا صورتحال ہے وہاں پہ ایک دن جب ان کا گھر کا سربراہ کماتا نہیں ہے تو اس گھر میں تو کھانا نہیں پکتا ہے وہاں پہ تو روٹی کے لالے پڑ جاتے ہیں تو یہ چیزیں دیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے اچھا دوسرا اشاریہ کہ میں آپ سے بات کروں پانچ مہینوں کا جو تجارتی خسارہ ہے وہ بیس اشاریہ چھ ارب ڈالر ہے اس وقت ہمارا اور وزارت خزانہ نے پورے سال کا جو حدف رکھا تھا وہ اٹھائیش اشاریہ چار ارب ڈالر تھا یعنی کہ پانچ مہینوں میں بیس اشاریہ چھ ارب ڈالر ہو چکا ہے پورے سال میں اٹھائیس اشاریہ چار ارب ڈالر کا تھا تو اس حساب سے تو یہ سے زیادہ ہو جائے گا خسارہ اگر اسی سپیڈ سے چلتا رہا دوسرا کرنٹ اکاؤنڈ ڈیفیسٹ پاکستان طریقہ انصاف کی گورنمنٹ جس پہ بہت نتقید کرتی ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کی گورنمنٹ کی اکنومک پولیسی پہ اور اس حاق دار پہ تو کرنٹ اکاؤنڈ ڈیفیسٹ ایک ماہ میں دو اشاریہ پانچ ارب ڈالر کا اس میں اضافہ ہوئے اور اگر اسی سپیڈ سے اضافہ ہوا تو یہ پندرہ ارب ڈالر کا کرنٹ اکاؤنڈ خسارہ ہو سکتا ہے اور جبکہ یہ نواز شریف کی گورنمنٹ جو ہے وہ تو تقریباً بیس ارب ڈالر پہ بقول عمران خان صاحب کے خود چھوڑ کے گئی تھی تو اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ which direction we are going in ہم کس طرف جا رہے ہیں policy ہماری درست ہے eventually at the end of the day for what choice آپ کا میں نے tweet دے گا انہوں نے کہا جی کہ دیکھیں اتنی نوکریاں overseas پاکستانیوں کو مل چکی ہیں بھئی overseas میں تو opportunities ہیں وہاں پہ پاکستانی جا رہے ہیں ان کو نوکریاں بھی مل رہی ہیں تو آپ کا تو یہاں سے brain drain ہو رہا ہے نا آپ کا تو human resource یہاں سے نکل رہا ہے عمران خان صاحب کا تو vision یہ تھا کہ باہر سے لوگ نوکریاں کرنے ہی آپ پر آئیں گے لیکن چلیں اگر اس کو ابھی time ہے میں مانتا ہوں تین سال میں نہیں ہو سکتا ایک تنیور میں نہیں ہو سکتا تو کم اس کم یہاں کے لوگوں کو یہاں پہ تو employment opportunity آپ generate کر کے دیتے